بسم اللہ الرحمن الرحیم سمرہ ٹیکنیکل ٹی وی دیکھنا رہا ہے تمام مزد ناظرین محترم کو میری طرف سے سلام علیکم امید قطم آپ خیردی سے ہوں گے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے اور اللہ با کے کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں ویلکم کرتے ہیں تمام دیوان والا دوستوں کو اپنے یوٹیوب چینل سمرہ ٹیکنیکل ٹی وی پر دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنڈ ہے اور بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہے اپنے ویڈیو کو توجہ سے دیکھنا ہے اور دھیان سے دیکھنا ہے تاکہ آپ کا کوئی پارٹ مش نہ ہو اور آپ کو ہر چیز کی سمجھ آسکے جو کہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں جو کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکیسٹ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور شاہر میں دیگئے بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں اور ویڈیو اچھی لگئے دوستو ویڈیو کو لائک کر دیں یہ تک لیں ہر فریج کے جو ریٹرن پائپ ہوتا ہے اس کے ایک مقصد ہوتا ہے ریٹرن پائپ جو ہے گیس کو واپسی لے کے آتا ہے اور ڈسچارج جو ہے ہمارا کمپریسر سے آؤٹ ہے یعنی کہ جاتی ہے اور ریٹرن سے واپسی آ جاتی ہے جب بھی فریج چوک ہو تو آپ نے جو ریٹرن پائپ ہے اس کے اوپر میں نے نشان دے جانے کہ ہاتھ تک کے بیٹھوں آپ کو دکھا رہا ہوں تو جب بھی فریج چوک ہو اور اس طرح کے مسئلے کرنے لگے آپ نے کرنا کیا ہے ایک سمپلی کام ہے اور چھوٹا سا کام ہے اس کو آپ نے صرف سمجھنا ہے جو طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس طریقے سے اگر آپ اس کو تیار کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے فریج دوبارہ سے چوک نہیں ہوگی تو جب فریج چوک ہو جائے تو آپ نے دوستو اس کو کیا کہتے ہیں کمپریسر آپ نے آف کروا دینا ہے اور کمپریسر آف کروانے کے بعد آپ نے اس کا جو ریٹرن پائپ ہے یعنی کہ واپسی والا پائپ اس کو بولتے ہیں اس کو آپ نے کاٹ دینا ہے یا اگر جوائنڈ ہو تو جوائنڈ آپ نے اس کو نکال کے رکھ دینا ہے اور کمپریسر کو آپ نے بند کر دینا ہے اور کچھ دیر کے لیے آپ ویٹ کریں گے اور ویٹ کرنے کے بعد اس کی جو گیس وغیرہ ہے اسی ریٹرن پائپ سے دوستو باہر آنا شروع ہو جائے گی اور آپ نے کمپریسر کو آف پوزیشن میں ہی رکھنا ہے جب تک کہ اس کی گیس جو ہے باہر آنا شٹارڈ نہ ہو جائے اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو فیلٹر ہے یہ چوک ہوتا ہے یا پھر ویپریٹر یعنی کہ اندر فریزر میں کوئی آئل وغیرہ جمع ہو جائے اس وجہ سے بھی یہ مسئلے آتے ہیں تو جو چیز بھی ہوگی اسی ریٹرن پائپ کے ذریعے سے جو ہماری گیس اندر موجود ہے اسی گیس کے ذریعے سے ہی باہر آ جائے گی ہمیں اور کوئی واشنگ بھی نہیں کرنی پڑے گی گیس تو ہماری ویسے بھی ہم ضائع کر رہے ہیں اگر ہم اس طریقے سے اس کو کرتے ہیں تو ہماری اسی ریٹرن پائپ سے جو گیس ہے اندر جو بھی کچھ رہا ہے یا نمی ہے جو چیز بھی ہے اس کے ذریعے سے باہر آ جائے گی جیسے ہی گیس باہر آنا سٹارڈ ہو جائے آپ نے کمپریسر کو آن کروانا ہے اور چلا کر اس کے اچھے سے پریسر لگانے ہیں آپ خود ہی دیکھیں گے اس میں جو آئل ہو گئے جو چیز بھی ہوگی تو وہ بلکل باہر آ جائے گی اور آپ کا ویپریٹر کوئے ہے کلین ہو جائے گا بلکل اس کے بعد آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے اس کا جوائنٹ دوبارہ سے آپ نے اس کو دوبارہ سے اسی جوائنٹ کو آپ نے لگا دینا ہے اور پہلے آپ نے اچھے سے پریسر لگا لینے ہے جو بھی کچھ رہا ہوگا آپ کے سامنے آ جائے گا تو انشاءاللہ دوبارہ سے آپ کو اس کی واشنگ کی کوئی بھی ضرور نہیں پڑے گی بغیر واش کی یہ ہی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے کہ گیس تو ہم ویسے ہی دائیں کر رہے ہیں اس کے بعد سمپلی اس کو آپ نے ویڈل کر دینا ہے اسی جوائنٹ کو اس کے بعد آپ نے فیلٹر جو ہے اتارنا ہے اور فیلٹر والے جو ہے اس کو بھی ایک دو پریشر لگانے کے بعد آپ نے فیلٹر لگا دینا ہے نیو اور پھر کیپری کا جو اپنا فیلٹر کو جو جوائنٹ کرتے ہیں اس کو آپ نے بند کر دینا ہے اس کا آگے والا جو سیرہ ہے اس کے بعد آپ اس کو سیل ویکیوم کے ذریعے سے تیار کریں گے بہت زبردستی فریج جو ہے ہماری تیار ہوگی اور دوبارہ سے کوئی مسئلہ بھی نہیں کرے گی سیل ویکیوم کے اوپر میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی وہ بھی آپ اگر دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایسے فیلٹر کو ویلڈ کرنے کے بعد آپ نے فریج کو آن کر دینا ہے اپنا گیج اس کی اٹیج کر کے یہ ویکیوم ہو جائے گی کچھ دیر کے لیے دس پندرہ میٹ بیس میٹ آپ کسی نوچ کو چلائیں گے اس کے بعد آپ اس کو گیس دیں گے جیسے ہی فیلٹر سے گیس باہر آنا سٹارڈ ہو جائے تو آپ نے گیس بند کر دینا ہے کچھ دیر ویٹ کرنے کے بعد آپ اس کو کیپریو لٹانکہ لگائیں گے اور ایزیلی دوبارہ سے گیس دے دیں گے اس چلا دیں گے ویکیوم بھی ہو جائے گی اور فریج ہماری ایسے اتیار ہی ہو جائے گی ہمیں واشنگ کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور انشاءاللہ دوبارہ چوک بھی نہیں ہوگی یہ میرا کیا ہوا تجربہ ہے امیت کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ملتے ہیں ایک ویڈیو میں تب تک لے دیجئے اجازت اللہ حافظ